بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مدینے سے مرید مجھت کلائی دوار مدینے سے الحمدللہ الحمدللہ وقفا وسلام على عبادل الذي اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان اللہ بسم 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 بسم اللہ 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 پوشش کروں گا مقتصاد سے وقت میں آقابی ملزت اسلامی برگاہ میں تھوڑی سی حاضر پیش کروں فرق کتنا ہوگا کہ ان کا کلام نظم میں تھا اور میری مفتگو نصر میں ہو دی اور پھر ایک فرق یہ بھی ہوگا کہ ان کی تشریحات کو چھوڑ کر جو بوسار سر بیانتوں آتے رہے ہیں ان کا کلام انسان کا لکھا ہوا اور میں جو پرس کروں گا وہ انشاء اللہ تعالی آپ کو رب کے فرمان سے بتاؤ گا یہ اسی بات کی وضاحت ہے مولے تصدیق ثبت ہو رہی ہے کہ ہم کلام بھی وہ پڑھتے ہیں جو اکران و حدیث کے مطابق ہوتا ہے اکران و حدیث کے مطابق ہوتا ہے ہم یہ بہتنے کیوں کرتے ہیں ملاد مصطفیٰ کیوں مناتے ہیں یہ ذکر یہ اذکار یہ کیوں کرتے ہیں چند آکھ اٹھا کرتے ہیں لائٹین کرتے ہیں انتظام یہ جمام یہ لانات سارا کچھ کیوں کرتے ہیں ہم کس لیے کرتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا یہ میرے رب بھی سنت ہے کیا میں نے کہا کس کی سنت ہے مجھے بولیے رب کی سنت ہے سنت کا منہ ہو رہا ہے طریقہ کسی اور کا طریقہ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے آپ کا غلط ہو سکتا ہے کسی دنیا دار کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے کسی عالم کا طریقہ بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن جو کام رب کرے وہ غلط نہیں ہوتا وہ کام بار سے پکت بار سے سواب بار سے نجا جب ہم کرنے تو ہمیں یہ ساری شعالتیں ملے دی رب نے اپنے معبو کی شان بیان فرمائی اپنی لڑا ہے کتاب میں آئیے رب کا قرآن پڑھ جائیں یا یوہن نبی دونوں کام پہنے نہیں کر سکتا کہ کام بھی بھی پڑھو سبحان اللہ بھی میں آپ کی جگہ بیٹھ کی کہوں یہ پھر بڑا مشکل ہو جائے گا بیٹھے لئے تو کچھ تقسیم کر لے جائے ہیں قرآن میں پڑھوں گا اور سبحان اللہ آپ کہیں گے یا ایوہن نبی اس کا سرچمہ بتائیں گے ہم جو کہتے ہیں نا اے نبی یا نبی ہم کہتے ہیں نا یا نبی ہم کہتے ہیں رب رب اوپر کہہ رہا ہے یا نبی رب رب اوپر کہہ رہا ہے یا نبی یا ایوہن نبی اے نبی نبی کا معنی ہوتا ہے خیب کی خبر دینے والا خیب کی خبر دینے والا نبی خیب کی خبر دیتا ہے نبی ایسی خبر دیتا ہے جو ہو چکا ہے نبی وہ بھی بتاتا ہے کیوں ہو رہا ہے نبی وہ بھی بتاتا ہے کیوں ہونے والا ہے نبی وہ بھی بتاتا ہے نبی ظاہر کی خبر بھی دیتا ہے نبی باکنٹ کی خبر بھی دیتا ہے نبی پرکا فرقش میں ہوتا ہے اور خبریں ارسی دے رہا ہوتا ہے اسے نبی کہتے ہیں یہ نبی کا معنی ہے اچھا یہ ایک مثال دے کے آلے چلتا ہوں بیسے جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ایک ایک لسپے کئی بھی گھنڈوں کا خدا ہو سکتا ہے لیکن ہم نے وہ تھوڑا تھوڑا وہ جیسے کہنا وہ ٹیسٹ مزہ لینا ہے پران کا آقا یہ دونوں کا ایک مثال آقا کریم علیہ السلام اسلام نے ایک سواری خریدی باہت سے کوئی اجنبی آیا سواری بیشنے کی آقا کریم علیہ السلام اسلام نے خرید لی اس نے لے دی اب وہ جب لے کر باہر نکلا تو باہر اس کی ملاقات ہو گئی ایک شخصیت سے شخصیت پہ جائے کم سی ہے جنہیں مشکل کشا کہتے ہیں جنہیں حاجد روا کہتے ہیں جنہیں تاجدار حل عطا کہتے ہیں جو ہم سنیوں کے بیر ہیں جو صحابہ کے مشیر ہیں جو میرے نبی کے بیر ہیں ملاقات ہو گئی فرمایا کہوں لو بتایا جی فلان جب ایسے آیا ہوں یہ نام ہے کیوں آئی تھے کہا سواری لائے اچھا بیشنے کے لیے تو مسلمانوں کے نبی نے لے لی ہے میں نے لے لی ابھی قدمانی پڑھا بس میں میں نے بیش دی فرمایا اچھا پیسے لے لی ہے نیک پیسے بھر نہیں ملے فرمایا تو کیا کیا معاملہ ہوا کہنے لگے جی وہ فرما رہے ہیں کہ بات پیانا فران وقت پہ کوئی ٹائم بتایا اتنے اچھے بات آنا تو پیسے آگے لے جائے اب شیر بھلا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا واپس چلے جاؤ جا کے پوچھو کہ آپ نے مجھ سے سواری لی ہے آپ نے مجھ پیسے دے لی ہے آپ نے باتا فرمایا ہے لیکن مجھ سے پہلے پہلے اگر آپ کو اللہ کا قلابہ آ جائے آپ اللہ کے حضور تشریف لے جائیں تو مجھے پیسے کون دے گا کوئی پیچھے سے مل آئے کیوں مجھے پتا ہونا چاہیے وہ سواری بیٹھنے والا جلدہ جلدہ میرے آقا کی پرگام میں آ گیا کہنے والا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے سواری آقا دی آپ نے لے لی پیسوں کا وعدہ فرما دی آپ نے مجھے ٹائم دے دیا لیکن مجھے ہی ہے تو بتائیے نا اگر جب میرے آنے سے پہلے آپ اللہ کے حضور تشریف دے جائیں تو آپ کے بعد مجھے پیسے کون دے گا میرے آگر حضور اسلام نے فرمایا آنے والے جا میری بات اپنے ذہن میں رکھ لے نوٹ کر لے اگر مجھے حضور کے پاس چلا گیا تو تم آ کر سیدھی کے اکبر سے پیسے لے لینا مجھے پیسے لے لینا کس سے لے لینا پوچھے بولیے سجدی کے ایک پر سے واپس چلا باہر لکلا شیر ملا نظیر جانا ہو مجھے پیسے لے لینا فرمایا بتاؤ کیا بات ہو کہنے لگا جی وہ فرما رہے ہیں کہ اگر کچھ معاملہ ہو گیا میں لگے سجد چلا گیا تو تم سجدی کے ایک پر سے لے لینا فرمایا پھر واپس چلے جاؤ اگر اس سے پہلے پہلے وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے پھر پھر کیا ہوگا پھر پیسے کون دے گا وہ پھر واپس آ گیا آگر کینے لگا اے نبیوں کے امام اے رسولوں کے امام اے مسلمانوں کے نبی اگر آپ اگر آپ دنیا سے جلے گے پیسے سنی کیا کر دیں گے لیکن اگر اس پاس سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوگے پیسے کون دے گا میرے آقا نے انشاء پڑھنایا آنے والے اگر وہ بھی اللہ کے پاس چلے گے پیسے عمر سے آگے لے لے نا عمر سے آگے لے لے نا باہر بھی اتلا چیرے پڑھنا موجود فرمایا بتاؤ کیا ہوگا کہہ لے کہ جیسے پہلے پہلے فرمایا پھر چلے جاؤ جاؤ کے پوچھو اگر اس سے پہلے پہلے عمر کی دنیا سے چلے گے میرے پیسے کون دے گا پیسے کون دے گا واپس آیا میرے آقا نے اسلام اگر ایسا ہو اگر وہ بھروں پیسے عثمانی گنی سے لے لے کس سے عثمانی گنی سے وہ بدو پاہل چلے گیا حضرت مولا علی سے خدا حضی اللہ تعالی نے وہ گھر کے اندر بھی گھر نہیں آئے وہ آنکھوں کے سامنے نہیں آئے وہ میری آقا کے نظروں کے سامنے نہیں وہ باہل ہیں وہ غیب ہیں صاحب نہیں ہیں جب باہل کیا حضرت مولا علی نے پوچھا کیا ہوا کہنے لگا وہ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہو گیا پیسے عثمانی گنی سے لے لے نا آپ نے فرمایا پھر چلے جاؤ اور پوچھو وہ بھی چلے گئے تو پھر پیسے کون دے گا پھر پیسے کون دے گا آپ میری آقا رسلات و سلام مسکرائے فرمایا آنے والے اگر وہ بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر پیسے کسی سے لے لے نا جو تمہیں میرے پاس بھیج گا پھر پیسے مجھے کو لے رہا کسی سے لے لے رہا وہ سامنے نہیں وہ باہر ہیں وہ آنکھوں کے سامنے نہیں وہ غیب ہیں لیکن میرے غیب دان نبی جانتے ہیں باہر کون ہے اور کیوں بھیگ رہا ہے آقا یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت علی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کون ان کے بعد کون ان کے بعد کون ان کے بعد کون اور میرے آقا بھی جانتے تھے اس لئے آقا نے اس کے مطابق جواب انشاءت فرمایا یہ میرے آقا کی شان ہے فرمایا یا ایوہا نبی اے غیب کی خبریں دینے والے اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدہ ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا س Hulle سبھان اللہ جانب compound لوگ نے ملات کا ذکر نہیں ہے یہ کہ سمجھ کسی کسی کو آردی ہے کہلیں ا cemetery ملاب نہیں ہے سمجھ کسی کسی کو آتی ہے رب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھیجنے کا جو خوبصورت انداز کا جو شانے آتا لے کر آئے دنیا میں تشریف رائے کاؤں کاؤں سی شانے لے کر لے کر رب نے کو بیان فرمائی فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا شاہر بنا کر آزل و نازل بنا کر آزل کا مطلب ہمارے یقیدہ ہے ہمارے آقا حاضر بھی ہیں نازل بھی ہیں ہمارے آقا جہاں جہاں راک جاتا ہے جہاں راک جاتا ہے میرے آقا اپنے جسم سمید بھی تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی نقوت کے ساتھ آقا ہر جگہ اپنے غلاموں کی سکت پس دی اور ان کو مشاہدہ فرمائے دی آزل و نازل نے آقا کیا ملے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و نازل بنا کر یہ جو مخالفین ہیں میں چلیں جو صبح جو صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو اس عقیدے والے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ ترجمہ آپ نے گلت کیا اس کا ترجمہ تو گواہ ہوتا ہے یہ حاضر و نازل کے ترجمہ آپ نے کہاں سے بنا لیا ہے یہ تو نہیں ہے اس کا ترجمہ گواہ ہوتا ہے ہم نے کہا یہ چلیں آپ بھی مان لیتے ہیں اس لئے ہمیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم آپ بھی مان لیتے ہیں کہ اگر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہ ہیں لیکن اس میں بھی انشاءاللہ مسئلہ آن آگا ہی ثابت ہوگا اس کی مجھے کیا کہ گواہ کونہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو جو موقع کا علم لگتا ہو جو زندہ بھی ہو اور جو بتانے کی اسلائیت بھی لگتا ہو جو بتانے کی دیورت بھی لگتا ہو اسے گواہ کہتے ہیں میں نے کہا ہم نے ترجمہ کیا تھا حاضر و نازل تم نے کہا نہیں گواہ ترجمہ کرو چلو ہم گواہ کر دیتے ہیں گواہ تو آگے زندہ ہوتا ہے تمہار لوگ کہ آقا کل بھی زندہ تھی آقا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک آقا قیامت کی واپی آقا زندہ کسی لئے ماں میرے سندہ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جسی عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ میرے جسی عالم سے چھپ جانے والے امام النبیہ حبیبِ قبریہ شاہِ حرک و صلاح آقا قلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و نازل بنا کر ساتھ فرمایا آپ حاضر بھی ہیں آپ نازل بھی ہیں آپ ہمارے امال کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ کا مجھے جب فرما رہے ہیں ہمارے امال آقا کی بڑھا میں پیش بھی کیے جاتے ہیں اور آپ کو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں ایک حریص کے ریزن میں آگئی آقا قلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ تیبا کے حوالے سے میرے آقا علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ محبت کے ساتھ میرے درود پڑھتا ہے اللہ تعالی جو درود پڑھتا ہے آقا قلیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچانتے بھی ہیں اس کے باپوں بھی پہچانتے ہیں اسے بھی جانتے ہیں اس کے باپوں کی جانتے ہیں اچھا آقا نے جب تو خود کے فضائل پڑھو یہ خائدہ ہوگا یہ خائدہ ہوگا یہ خائدہ ہوگا صاحبی نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر میرے آقا نے اچھاہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی یہ آقا نے فرمایا ہے نبی قابل میں بھی زندہ ہوتے ہیں اور ربوں نے رسک بھی عطا فرماتا ہے قابل میں بھی زندہ ہوتے ہیں ربوں نے رسک بھی عطا فرماتا ہے اور اسی لیے پھر آج مل کر کہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے جشتی عالم سے چھپ جانے والے آقا قربلہ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑا بنے شاہد بھلا کر بھیجا جب آپ نے مفسرین سے پوچھا بتائیے لو صحیح آقا اللہ علیہ وسلم کس کس کے لیے حاضر و ناظر ہیں کس کس کے لیے شاہد ہیں وہ بزاق فرماتے ہیں کہ آقا اس اس کے لیے شاہد ہیں جس جس کی جانب آپ نبی بن کرائے ہیں اب کونسی چیز ہے جس کی قرار میرے آقا اب اجار کے بھی نبی آپ ابہار کے بھی نبی آپ سمجھوں کے بھی نبی آپ چھرن کے بھی نبی آپ پرندوں کے بھی نبی آپ حواؤں کے بھی نبی آپ فضاؤں کے بھی نبی آپ زمینوں کے بھی نبی آپ اسمانوں کے بھی نبی آپ چھرنوں پرند کے بھی نبی آپ ریت نیزنوں کے بھی نبی آپ اسمان کے ستاروں کے بھی نبی آپ چاند کے بھی نبی آپ سبت کے بھی نبی آپ ملائبہ کے بھی نبی آپ اچھی آزم کے بھی نبی میرے آقا حدیث کے نبی ہیں تو یہ کہنا پڑھے گا آقا حدیث کی جانب حضر و ناظر بن کر رہے ہیں یا ایوہاں نبی اے نبی انہاں ارسل ناکا بلہ شباہ ہم نے آپ کو روانا فرمائا ہم نے آپ کو بھی جا شاہدہ حضر و ناظر بنا کر ہم نے آپ کو حضر و ناظر بنا کر بھی جا وفو بشرا آپ کشکبری دینے والے بھی ہیں کہاں فرماتا ہے ہم نے آپ کو کشکبری دینے والا بنا کر بھی جا اب آگریں کشکبرییں کیسی اطاہ فرمائیں کیسی کشکبرییں اطاہ فرمائیں میلی آقا غدر باہد لگا ہوئے ہیں میلی آقا کے غلام موجود ہیں میلی آقا جسا فرسلام نے فرمایا ابو بکنون فیل جنہ عمر فیل جنہ عمر فیل جنہ علی فیل جنہ میلی آقا نے دس صحابہ کے نام لے کر جنت کی بشارت اطاہ فرما دی دس صحابہ کے نام لیے جنہیں اشرا نو بشرا کہتے ہیں جنت کی بشارت اطاہ فرما دی اب موضوع سے موضوع نکلتا ہے لیکن پر جانے ہی رہا یہاں میرے آقا کے اشتیار بھی ثابت ہوتا ہے راک نے میرے آقا کو اشتیارا دیئے ہیں راک خالق کے جنت ہے میرے آقا مالک کے جنت ہے آقا کاسب جنت ہے آپ جب چاہیں جس کو چاہیں جنت اطاق خواہ دیں بلکہ ایک اور بات میرے ذہن میں آگئی سہیدہ عثمانِ گلی رضی اللہ تعالیٰ آنگو آپ فرماتے ہیں میں نے دو مرتبہ آقا سے جنت خریدی ہے آپ بھی توجہ ہوگی تو آپ کو بات سمجھ گئے جیسے زیادہ مزاہر گئے انشاءاللہ آنگو عثمانِ گلی رضی اللہ تعالیٰ آنگو فرماتے ہیں میں نے دو مرتبہ آقا سے جنت مجھے بول گئے خریدی ہے لی نہیں ہے تو جو فرمائے میں نے دو مرتبہ آقا سے جنت خریدی ہے کس سے چیز خریدی جاتی ہے کان چیز بیٹھ سکتا ہے آپ آزار میں چلے جائیں کسی دکان میں چلے جائیں کپڑے کی دکان میں چلے جائیں کوئی کپڑے کا چھان اٹھائیں اور کسی سے کہیں میں یہ بیٹھنا چاہتا ہوں آپ کر سکتے ہیں کس لئے آپ مالے کے لئے نہیں ہیں یہ گھڑی بھی لی ہے کوئی یہ بیٹھ سکتا ہے جو آپ کے سمعے پر کوپی ہیں میں بیٹھ سکتا ہوں کسی ہے کہ آقا مالک اپنی چیز کو بیٹھے گا آقا نے جنت بیٹھی تو میں کیا نہ پڑے گا تو آپ نے آقا کو جنت کا مالک بنایا ہے آقا مالک ہے اچھا خریدتہ کون ہے توجہ بھی لیے احمد آئے گا خریدتہ کون ہے جو چیز کی قیمت پوری دے سکے جو چیز کی قیمت جس کے بس آدھی قیمت ہو وہ خرید نہیں سکتا آپ بدا چلے جائیں کوئی چیز آتے لینی ہو اگر تو کاندار کہے یہ سو بھی ہے آپ کہیں میرے پاس تو دس ہیں کیا آپ کو چیز دعا سکتے ہیں آپ نے یہا سکتے ہیں اس لئے کہ آپ کو بس قیمت نہیں ہے قیمت پوری وہ بے گئی قیمت لے جاؤ قسمانِ غدی برانے کتنا قدی بنایا ہے کتنا قدی بنایا ہے اور کس کی قدموں کے برکت سے بنایا ہے قسمانِ غدی آقا کے قدموں کے ساتھ لگے آقا کے قدموں میں بیٹھے آپ نے اتنا قریب بنایا کہ جنت بھی خرید سکتے ہیں اور ایک نہیں دو مرتبہ خریدی دو مرتبہ خریدی یہ کہے آقا آپ مالکِ جنت ہیں آپ بشارتیں دینے والے ہیں آپ لوگوں کو نمتیں عذاب فرمانے والے ہیں اور نمتیں بھی کیسی آقا عذاب فرماتے ہیں عذاب نے کیا ہوگا کہ ساتھ فرمایا کہ مالکِ کونائن ہیں دو پاس ہختے کچھ نہیں دو جہانی نمت ہیں ان کے کالی ہاتھ میں مذہب آج کھالی ہیں اور کچھ لوگوں کو آپ بھی کھالی نظر آتے ہیں آپ بھی کھالی نظر آتے ہیں لیکن جو قرآن پڑھتا ہو جو حدیث کو سمجھتا ہو جو استاد والا ہو جو پیر والا ہو جو نسمت والا ہو جو تعلق والا ہو جو آقا کی محبت والا ہو جو آقا کے عشق والا ہو وہ جب قرآن پڑھتا ہے وہ جب حدیث پڑھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ آقا کے کھالی آقا میں دونوں جہانوں کی نمتیں ہیں سمجھتا ہے سمجھتا ابو حلیرہ رضی اللہ کا اعلان ہو ایک مثال دوں گا آقا کی پڑھتا میں آئے یا رسم اللہ میرا حافظہ کم دور ہے آپ کے خوابی سنتا ہوں بھول جاتے ہیں آقا حافظہ جلاش میمی ازمید کچھ کیجئے میمی اتا فرمائیے اب یہ کوئی میٹریلیلسٹک ٹھیک تو ہے نہیں مادی چیز تو ہے نہیں کہ جو بندہ ایسے پکڑ گے کسی کو کہے کہ یہ لے ایسی چیز تو ہے نہیں آقا یہ آج کم دور ہے آپ کے لیشے سنتا ہوں بھول جاتا ہوں آقا اینار فرمائیے آقا قبول رسولان نے فرمائیے اُب سوت رویدار فرمائیے بیچہ ہے بیچہ دو کیا کرو اونچہ بول گیا نا اچھا تو سمجھتے گزار جاؤ اوکس ہے دکانہ میں آقا قبول رسولان نے فرمائیے یہ دعا کھائیے یہ دعا کھائیے جب بلنا ڈا آنا تو اٹھی میں بائی جنا پڑھنے بلنی جنا کوئی سبنا اس ہے دیکھیں آقا کو فرمائیے پھر کہیئے نا سبحان اللہ آگر اُب سوت رویدار ابو رہنہی آداش رہنے آئے ہو اب یہ چاہرم بچھا دو اللہ جب وہ رہے گا رضی اللہ تعالیٰ لانو صحابی رسول ہیں آپ جانتے ہیں کہ آقا جو فرماتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں آقا گنابی آدمتیں ادا فرمائی شانی ادا فرمائی مقام ادا فرمائی مجتبہ ادا فرمائی صحابی نے سوچا نہیں چادر میں شاہ رہی چادر میں شاہ رہی حضرت میں نے پچھلے سال ایک نبان پہ ایک سٹکر میں نے دیکھا وہاں لکھا ہوا تھا کہ نبی ولی رانوائی کے لیے فقط اللہ آجد روای کے لیے نبی ولی رانوائی کے لیے صرف اللہ فقط اللہ آجد روای کے لیے میں دیکھا کاش تم نے اکران اور حدیث پڑھا ہوتا کاش تمہیں سمجھ آیا ہوتا کہ آقا رانوائی بھی فرماتے ہیں آجد روای بھی فرماتے ہیں اب رانمائی تو یہ تھی نا کہ آقا فرماتے ہیں ابو ریڈا یا راج کا مزار چلے جاؤ وہاں سے کوئی فتیشن ہی لے گیا ہو کوئی عجوائی نہیں گیا ہو کوئی دماغ کو تک کرتے والی چیزیں لے گیا ہو پھر ان کو کوٹ کے لگڑ کے باری کار کے سکوپ بنا لینا اور پھر دو چمچ صبح کھا لینا دو شام کھا لینا رانمائی تو یہ تھی نا میں لیکن یہ رانمائی نہیں فرمائی میں لیکن یہ حاجت روائی فرمائی ہے فرمائی چادر بھی شاہو چادر بھی شاہو میرے آقا رہے ایسے کی اپنے دونوں ہاتھ آوامیں بلانت فرمائے دونوں ہاتھ آوامیں بلانت فرمائے ایسے چادر کے اندر جیسے کتیر ڈالی جاتی ہے ایسے آقا نے دونوں ہاتھ آوامیں بلانت آنکے ڈال دیئے چادر میں فرمائی ابو حریڈا اٹھانو سینے سے لگا دو ابو حریڈا نے چادر کو ایسے لگ ایک کے اٹھایا اپنے سینے سے لگایا فنماتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی نیرے حسن میری زندگی میں نہیں آیا کہ میں آقا کی حدیث کو بھول گیا آئیے پھر پھل کر کہتے ہیں مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی حاض میں آقا علیہ السلام کشکبنیاں دینے والے وہ مباشرہ کشکبنیاں دینے والے ورزیراں اڑا کر جانے والے جہنم کے حضاب سے گناہوں کے حضاب سے آقا یہ بھی بتاتے ہیں یہ بات کرو گے تو تمہیں اس کا اندام کیا ہوگا چگلی کھاؤ گے تو اس کا بھی تمہیں حضاب ملے گا جو جی توجہ کیے گا جو جی قسمیں کھاؤ گے تمہیں حضاب ملے گا حضاب نراز ہوگا ذکیران دونی کرو گے بھی لاوٹ کرو گے اسے کمال حرم کر جاؤ گے پیٹیوں کی وراثت نہیں دو گے بہنوں کی وراثت نہیں دو گے ان سے سائن کروار ہوگے حضاب تمہیں حضاب دے گا آقا بتاتے ہیں کہ اگر تم نے لوگوں کے حق پر ڈاکہ گا اگر آپ نے حضاب میں لے گا چہنم کا ایند بنو گے اگر آپ نے آپ کو نظیر کی شاہد عطا فرمائی آقا لوگوں کا چہنم سے بچانے کے لئے آئے ہیں وَدَعْيَنْ اِلَوْمْ بَعِبِ اِذْنِ نَهِ اگر اللہ کے حکم سے اللہ کی جائن آقا بلاتے ہیں یہ بھی آپ کی شاہد ہے اور بلاتے کیسے ہیں آقا کا بلانے کا اندازہ بھی بڑا پیارہ ہے آپ کسی کو زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آؤ دین میں آجاؤ اور کسی کو آقا کوئی پیغام پھیجنے سے ہیں اور کبھی آقا ایسے بھی بلاتے ہیں کہ کوئی آ جائے تو آقا بھی فقط نظر پڑ جائے تو وہ کلمہ پڑ لیتا ہے وہ کلمہ پڑ لیتا ہے حضرت عطلہ بن سلام رضی اللہ کا اعلان ہو ایمان قبول کرنے سے پہلے لوگوں کی ٹینے پر آئے آقا قریب اللہ علیہ السلام سے ملنے کے لئے دل میں بہت پشتہ یہ کہوں گا یہ کہوں گا یہ پوچھوں گا یہ پوچھوں گا آگئی جب انیاقا کو دیکھا فقط ایک نظر دیکھا کلمہ پڑ لیا بات میں لوگوں نے کہا یہ کیا کیا آخر باتیں ہیں کہ جس چیرے کو میں نے دیکھا وہ چیرہ جھوٹھا ہوئی نہیں سکتا واقعہ ایسے بھی بلاتے ہیں اللہ نے آقا قبول صلی اللہ علیہ السلام کو روشن چراغ بنایا ہے سراج مونیرہ اچھا سورت جو ہے نا اس کے لئے دو لفظان مدین میں آئے ہیں ایک ہے سراج اور ایک ہے شمس دو لفظان ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے بظاہر شمس جو ہے اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے چراغ کی روشنی کم ہوتی ہے اور سورت کی روشنی زیادہ ہوتی ہے لیکن رابعہ نے آقا کو شمس نہیں فرمایا سراج فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورت روشنی دیتا ہے اپنی مرضی سے ہم اپنی مرضی سے اسے روشنی لے مجھے بول گیا اپنی مرضی سے اسے روشنی لے نہیں سکتے ابھی اگر پوچھ جائے گے اس وقت سنجھ نکل آئے کیا ہو سکتا ہے سنجھ کے نکلنے کا ٹائم دن کا ہے وہ دن کو روشنی دے گا راک کو روشنی نہیں دے گا لیکن چراغ کیو ہے اسے آپ چاہے دن کو چلا لے چاہے راک کو چلا لے رابعہ میں معبوب آپ سے آ رہے ہیں آپ شمس نہیں ہیں مطلب یہ کہ آپ کی برگانے کوئی راک کو آئے گا تو وہ بھی چک مگا جائے گا وہ ان کو آئے گا وہ بھی روشن ہو جائے گا یہاں وقت کی پاپ علی نہیں ہے اچھا سورت کو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں بھان لے جا نہیں سکتے سورت جہاں ہے وہ ہی رہے گا چاہیے ان اندر کملے جناب دل کرے کرے کہ اوہ اچھا بڑا لے گا چاہیے بھانی سورت تل مردان کی لے اب تمہیں کچھ ہی سکتے ہیں اے نہیں ہوئی سکتا یہ نہیں ہو سکتا لیکن چلا جو ہوتا ہے اسے آپ اپنی مرضی سے اندر لے جائیں پاک لے جائیں گلی میں لے آئیں چھپ کر لے جائیں جہاں جائیں لے جائیں یہ لیکن ہمیں معبوب آپ شامس نہیں آپ سران ہیں جہاں آپ کے وران کو آپ این امائی کی ضرورت ہوگی آپ این امائی وہاں ہی پہنچے گی آپ کی دلکھیں وہاں پہنچے گی ورنہ جائیں کیے نا ہم کہاں مدینہ جائے با کہاں اور پھر آقا کا زمانہ کہاں ہمارا زمانہ اب ماظر چاہتھو یہ بھی زمانہ آقا ہی کا ہے لیکن ساعت یہ جوار سے کہہ رہا ہوں یہ بھی زمانہ آقا ہی کا ہے یہ ایک اور سوال کے جواب بھی بن رہا ہے بعض وہ کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں بیلاد نہیں ہوتا تھا ہم کہتے ہیں اب کس کا زمانہ ہے اب کس کا زمانہ ہے اب بھی تو حضوری کا زمانہ ہے نا اب کس کا قرمہ پڑا جا رہا ہے اب کس کے تارے کائے جا رہی ہیں اب کس کی اطلبیں پیار ہو رہی ہیں اب کس کا قرمہ لائے جا رہا ہے زمانہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی میرے مصرح آقا تھا آقا جب آئے دیکھ تک بھی آقا کا تھا آج بھی آقا کا ہے اور کیامت تک بھی آقا کا ہوگا کیامت کے بعد بھی آقا کا ہوگا زمانے ہیں میرے آقا کے اللہ حضور پر بہتر باجے کا کہہ ہوں کہ آقا کو آپ نے سرائج بنایا جب جہاں جس کو جتنی رانوائی بھی ضرورت ہوگی آقا کو اسے رانوائی عطا فرمائیں گے اور پھر شمس اور سرائج میں ایک فرط یہ بھی ہوتا ہے کہ شمس کے آگے اگر پتہ آ جائے تو اس کی روشنی جو ہے وہ لک جاتی ہے اس کی روشنی سے فائدہ سے نہیں کیا جا سکتا لیکن سرائج کو اپنی مرضی کے مطابق آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت سارے اس کے مانی ہیں اچھا ایک اور یہاں پر سرائج جو ہے نا یہ سورج ہے اور اس کی جو صرف حضر نے پیان پھائی کی فرمائی قرآن میں سرائج ہے وحاجہ کہ سرائج جو ہے یہ وحاج ہے یعنی یہ روشنی بھی دیتا ہے اور ہرانت بھی دیتا ہے کپش بھی دیتا ہے گرمی بھی دیتا ہے یعنی یہ کبھی کبھی بندے کی بلدائش سے پائیٹ نہیں ہو جاتا ہے اس کا معاملہ لیکن جب اللہ نے آپ کو سرائج کہا تو صرف حضر نے فرمایا مونی را فرمایا ہے یعنی آپ کو روشنی کی گئی سورج والی اور آپ کو چند والی اور سلامتی والی جو چاند دی گئی وہ چاند والی دی گئی کامرم مونی را جب آپ نے کمر کو مونی فرمایا ہے آقا بھی بڑی مزین ہیں بڑی شانے ہیں آپ کا سرائج مزین ہیں آقا زمین کے اوپر تے تب بھی آقا جلوں کو جگمگا رہے تھے آقا مزار پلماک میں ہیں تب بھی آقا جلوں کو جگمقہ رہے ہیں آقا مدینے میں جرد تشریف ہل واہ ہوتے تے تب بھی جلوں کو جگمگاتے تے اور آقا کہیں اور جب اپنی مجزین تشریف نے جائیں تب بھی جلوں کو جگمگاتے ہیں آقا اپنے اس ساری دور میں اندر کی جلہ کو جب مگاہ رہے تھے اور آج کی جلہ کو جب مگاہ رہے ہیں کیا منتق آقا لوگوں کے جلہ کو جب مگاہ رہیں گے جب اتنے قریم آقا ملے ہیں جب اتنے شفیق آقا ملے ہیں جب اتنے رحیم آقا ملے ہیں جب اتنے حسین آقا ملے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ آقا کی محبت میں دو بگر پانچ وقت کی نماز بھی پڑھیں آقا قلالی تو کرنا ہے نا کیا کیا رہے ہیں جلسہ کرنے سے بھی آقا لازی ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ عمل چھاک ہونی تھی جلسے کرنے یہ بھی تو عمل ہے یہ اٹھتے ہیں کسی عمل نہیں کہیں گے یہ بھی عمل ہے آقا کی عزمت کا کوئی بھی عمل کیا جائے وہ قبول ہے ہاں جو نہیں کریں گے بس اندبانی پڑھیں گے اس کا بناہ علاق ہے اس کا بناہ علاق ہے جو ٹی قسمیں پھائیں گے اس کا بناہ علاق ہے لیکن اس کا یہ بردب نہیں کہ جو نماز تھا پڑھے وہ بناہ بھی نہیں کر سکتا آقا زکر بھی نہیں کر سکتا اس کا یہ بردب قطع نہیں ہے یہ غلط لوگوں کا خیال ہے آئیے میں عدیس سے پساطر رزیم میں آگئی آخری بات اکس کر رہا ہوں ایک صحابی سے آقا قلالی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہماری نظری کے مطابق فلسطے ہیں انبیاء ہیں فلسطے اور انبیاء گناہوں سے مصروم جو گناہ نہیں کرتے باقی صحابہ ہوں اہلِ بیعت ہوں اولیاء ہوں کبھی نہ کبھی ان سے کوئی نہ کوئی ایسا فیل سجدہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ انہیں بہرحال فوراں واپس پلٹنے کی توفیق اتا فرما دیتا ہے اور وہ پھر پاک ساتھ ہو کے دنیا سے جاتے ہیں محفوظ ہیں محفوظ کے معنی ہے کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اللہ انہیں فوراں توبہ کی توفیق اتا فرما دیتا ہے صحابی تھے آپ سے غلطی سے ایک دفعہ آپ نے شراب پھیلی تو جب آپ کو سزا دی جانے لگی آپ کو جو حدت ہی وہ لگائی جانے لگی یا لگا دی گئی تو بعد میں کسی صحابی نے ان کا ذکر کچھ ایسے ذات میں کیا جیسے سوڑا نڈازگی والا یا جیسے ناپسندیدگی والا اس انداز میں کلام کرنے کی کوشش کی میں جا کریں فرمایا ایسے نہیں وہ بھی محبت کرنے والا ہے ایسے نہیں وہ بھی محبت کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل پہ عمل پہ گھر پٹ بھی جائے عمل کوئی غلط ہو بھی جائے خلا کوئی ہو بھی جائے تب بھی محبت رسول کی نفی نہیں ہوتی ہے محبت رسول کی ایک الانک چیز ہے یہ ایک الانک خزانہ ہے یہ ایک الانک طوفہ ہے جو آپ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے یہ اس کی بہبانی یہ اس کی قرم نوازی ہے آئیے ایڈ کریں کہ ہم اللہ کی برگاہ میں پانچوں واقس سٹ پس اجول بھی ہوں گے آپ کی جی قسمیں نہیں کھائیں گے ہم گیپت نہیں کریں گے ہم جگلی نہیں کریں گے ہم اللہ کو لازی کرنے والے کام کریں گے زخیرہ نوزی نہیں کریں گے بلاور نہیں کریں گے جوڑی نہیں کریں گے اور ہر وہ کام کریں گے جس سے خلاف رسول لازی ہو اور ہر وہ اس کام سے بجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو خلاف رسول لازی والا ہو اللہ قلیم آپ سب کو سلام دیالا فرمائے جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اس میں دامیں جن میں قدمیں سکھنے جیسے جیسے کسی دیسا لیا جس نے جو اکمام کیا اللہ سب کو سعادت دیالہ اطاف ہمائے ومعالی اللہ اللہ میں شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام میں شہنشاہ مدینہ الصلاة و سلام